سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں اور بہت ساری صورتیں رائج ہیں ان تمام شکلوں اور صورتوں کا میں احاطہ نہیں کر سکتا میں نے صرف ایک گوشہ چنا ہے اور وہ ہے جھوٹی حدیثوں کی نشروعشا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ پھول بوٹے بنا کر سجا سوار کر کے اچھے فریم میں کر کے اور جھوٹی موضوع منگھڑت روایتیں فبریکیٹر روایتیں منکر اور ضعیف روایتیں وہ مند کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پروز دیتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے بیچاروں کے پاس وہ سواب کی نیت سے اسے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی اشارت کرنے لگتے ہیں بہت سارے اس کو لائک کرتے ہیں بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں اس کو بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں میرے بھائیو یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے ناظرین اکرام اتنا آسان میں یہ جتنا آپ نے اس کو سمجھ رکھا ہے اس لیے کی کسی عام آدمی کی طرف کسی جھوٹی بات کو منصوب کرنا اور نبی کی طرف کوئی بات جھوٹی منصوب کرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی شخص جان بوچ کر جھوٹی بات کو منصوب کرتا ہے کتنی شدید وعید آئی ہے ذرا آپ گوھر کیجئے میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں رکھتا ہوں مقدمہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کذبا علیہ لیسک کذبن علا احد میرے اوپر جھوٹ بادنا میری طرف جھوٹی بات کو منصوب کرنا عام آدمی پر جھوٹ بادنے کی طرح نہیں ہے جس نے جان بوچ کر میری طرف جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا رہے اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے جہنم میں جائے گا وہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا اس لئے آپ نے فرمایا لوگوں میرے اوپر جھوٹ مت بادو جہنم رسید ہوگا اس لئے معاملہ بہت سیریس ہے ہمیں غور کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے کہ جو حدیث ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا کسی اور ذریعے سے ہم اس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں کیا وہ محقق ہے مصدق ہے آثنٹک ہے علماء اور محدثین نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس سے ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے اور ہم برباد ہو سکتے ہیں حضرہ صحابہ کرام کتنا نبی کی حدیثوں میں احتیاط کرتے تھے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ پوڑے ہو گئے اور ان سے فرمائشیں کی جاتی تھیں کہ ذرا آپ نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے کوئی حدیث سنا دیجئے تو کہتے تھے ہم پوڑے ہو گئے اب ہم بھولنے لگے اور نبی سے حدیث بیان کرنی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ معاملہ بہت سریس ہے کہیں ادھر کا ادھر نہ ہو جائے کوئی جملہ چھوٹ نہ جائے کوئی ایک حدیث دوسری حدیث میں ملنا جائے آج سرپیر کا پتہ نہیں ہوتا نہ سند کا پتہ ہے نہ صحت اور ضعف کا پتہ ہے نہ پوری حدیث معلوم ہے اور لوگ خانہ رسول اللہ خانہ رسول اللہ عالم بیٹھا رہتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ حدیث بیان کرنا شروع کر دیتا ہے مقدمہ صحیح مسلم کی روایت ہے بشیر بن قاب العدوی حضرت عبداللہ ابن عقباس کے پاس آتا ہے اور حدیث بیان کرنے لگتا ہے کہتا ہے خانہ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عقباس اس کی حدیث سنی رہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہتا ہے میں آپ کو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ میری بات سنی نہیں رہے میری حدیث سنی نہیں رہے اور ہی نہیں کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پہلے ہماری یہ حالت ہوا کرتی تھی جب لوگ احتیار کیا کرتے تھے حدیثوں کے اندر تو جب ہم کسی کو سنتے تھے قال رسول اللہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے ابتدرت ہو اب سارنا واسغینا الیہی بے آدانینا ہماری نگاہیں اس کی طرف دھوڑ جاتی تھی اور ہم کان اس کی طرف لگا لیتے تھے کیا کہہ رہا ہے آدمی فلمہ رکی بن ناس السعب و ذلولہ جب لوگوں نے ہر مشکل اور آسان ہنٹوں کی سواری شروع کر دی مطلب یہ ہے کہ جب علم گلم سلم ہر طرح کی حدیثیں جو ہے صحیح اور ضعف میں تمیز کیے بغیر لوگوں نے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں فلم نحدث من الناس اللہ مانعرف ہم لوگوں سے وہی حدیثیں بیان کرتے ہیں انہی لوگوں سے حدیثیں لیتے ہیں جن کو ہم جانتے پہچانتے ہیں ورنہ اب ہم ہر آدمی سے ہر آئرے گئرے سے اس کی حدیث نہیں لیتے ہیں اسی طریقے سے مقدمہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے حتی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کبھی کبھی شیطان ایک آدمی کی شکل یا صورت دھارن کر لیتا ہے روپ دھارن کر لیتا ہے اور آ کر کے لوگوں سے حدیث بیان کرتا ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ محدث بن کے آتا ہے اور مسند درس پہ وہ جلوہ افروز ہو کر کے لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہے اب جب لوگ اس مجلس سے جدا ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں آج ہم نے ایک بندے کو سنا ہے وہ قال رسول اللہ کہہ کر کے حدیث پڑھا رہا تھا ہمیں اس کا چہرہ تو یاد ہے لیکن نام معلوم نہیں ہرے نام کیسے معلوم ہوگا جب وہ شیطان تھا اور وہ انسان کی شکل میں آ کر کے لوگوں کو جھوٹی حدیثیں پڑھا رہا تھا بغیر سند کی جھوٹی باتیں نبی کی طرف منصوب کر رہا تھا میرے بھائیو اسی طریقے سے انسانوں میں بھی بہت سے شیاطین ہیں بہت سے جبہ و دستار والے بھی ہیں آپ دیکھیں گے اپنے بیان کو اپنی تقریر کو مزین کرنے کے لیے اور اس کو ایٹریکٹی بنانے کے لیے لوگوں کی توجہ مبزول کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں جھوٹی حدیثیں منھڑت و آخیات بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی کیاد بھی بڑھانے کے لیے اور ویلویشن بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے فالوورز پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر آج دیکھ لیجئے بہت سے جبہ و دستار والے بھی جھوٹی حدیثیں نشر کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں جو کچھ بھی ہم بیان کریں صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کریں اور نبی کے اوپر جھوٹ بادنے سے پہلے سو بار ہم سوچیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹی ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے اللہ میں توفیق ناید فرمائی آمین اللہ میں توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ رہی رہا محمد